سوال تحریر فرمایا کہ اگر نماز کے دوران بلغم آ جائے اور نگلنا ممکن نہ ہو تو کیا پھر وہ تھوٹ دے وہ اپنے معاشرے کا خیال لگے بنیادی چیز یہ ہے ہماری سوسائٹی جو ہے نا حدیث پہ عمل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بینہ و بین قبلتہ اس نمازی کے درمیان اور جو قبلہ ہے اس کے درمیان اللہ ہے سامنے نہ تھوٹ اللہ کی ذات کیسی ہے کس طرح بس یہ وہی جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو تم میں سے کوئی بھی قبلہ رخمو کر کے نہ تھوٹ ہے اب اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کوئی عقل بھی چاہیے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے اور اس سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حکم دیا یہاں بائن طرف تھوکے گا تو وہ بھی مسجد ہے تھوک کے پاؤں اوپر رکھتے گا ہماری سوسائٹی اور ہماری تحذیب یہ نہیں ہیں اور اس کی بڑی واضح مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مسجد میں بلا تکلف جوتوں سمیت آتے تھے اور جاتے تھے ہمارے ہاں مسجد میں جوتے پہن کے آنا یہ عدب کے خلاف ہندو اور پرانے زمانے کے مسلمان اس میں جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی باہر اتار کیا ترکوں میں اب بھی دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس کیبن جہاں رہتے ہیں اس سے بھی باہر اتار ہو جوتے ہر جگہ کی سوسائٹی ہے اور عربوں کی سوسائٹی ہے کہ ریت پہ نماز پڑھنی ہے ریت پہ چلنا ہے تو ریت پہ چلتے ہوئے کونسی جوتے ناپاک ہو گئے ہوئی لیکن مسجد میں آگئے ہوئی باہر چلے گئے ریت پہ تھوک دیا تو ختم ہو جائے گا پاؤں کے نیچے کا مطلب ہے کہ اس سے دبا دیا دفن کر دیا تھوکا اور اس پہ ریت ڈال دی اب یہاں وہ نہیں ہیں اور یہ فراموش کر دینے کا بہت واضح نقصان یہ ہے کہ گاؤں کی زندگی ہے گاؤں میں تو تھوک لیا ادھر تھوک دیا ادھر تھوک دیا مٹی نے جذب کر لیا ہے وہ بھی بتحسی بھی اسی لئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا تاوجابکم من البدوے میرے والدین اللہ نے جو گاؤں کی زندگی سے آپ کو نکال دیا نا خدا نے بڑا احسان فرمایا گاؤں کی زندگی میں یہ کرتوت ہوتے ہیں وہی چیز شہروں میں بھی آکر کرنا چاہتا ہے اب روڈ پہ تھوک دیا وہ تو گاؤں میں یار تم نے تھوکا تھا مٹی نے جذب کر لیا یہاں روڈ پہ کیا جذب ہوگا نتیجہ یہ کہ چلنے والوں کو تکلیف ہوگی اور جب تکلیف ہوگی تو تمہیں گناہ ملے گا یہ تہذیب کی بات ہوتی ہے سوسائٹیز کی بات ہوتی ہے اس لیے شہروں میں تھوکنا اور شہروں میں اس طرح کی حرکت کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کسی سے پوچھ لینا کہ لوگوں کو بغیر وجہ کے تکلیف دینا یہ کبیرہ گناہ ہے یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دائیں الٹی طرف الٹے ہاتھ کو یا پاؤں کے نیشے تھوک دو ثم اخذ طرف لدائیہی فبضا کفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھانے کے واسے ایک رمال لیا اور اس پہ تھوک کے اس رمال کو تہہ کر دیا چادر لی اور اس کو تھوک کے اسے بند کر دیا ورد بازہو علا بازن اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ ڈال دیا کالا او یفعل بکذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر لیا اور یہ عربوں کی تہذیب تھی کرتے تھے لیکن اب اگر کوئی ہماری معاشرے میں پہلے پہلے ہوتے تھے ہینکر چیف جسے کہتے تھے جیب میں رمال ہوتا تھا ایسے کرتے تھے اب ٹیشو پیپر کے ساتھ ایسے کر دیتے ہیں یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اور تہذیب کے ساتھ ساتھ بدلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے تھے کہ خبردار جو تمہاری زبان پہ ایسے لفظ آئے جو گاؤں میں بولتے ہیں صاحب غزبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک آدمی عشاء کی نماز کو عشاء کہنے کے بیائے عطمہ کہتا تھا عطمہ کہتے ہیں دہات عربوں کے اس پہ استعمال ہوتا تھا جب سورج چھپ جائے اور سورج چھپ جانے کا مطلب یہ تھا کہ سورج چھپنے پہ وہ اونٹنیوں کا دودھ نکالا کرتے تھے کہ کسی غریب کی نظر پڑ گئی مانگا تو اب نہ لینے کے نہ دینے کے پیسے اس نے نہیں دینے دودھ دے دے تو بڑی مشکل ہے تو عطمہ کہتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر غضبہ ناراض ہوئے فرمایا تمہیں عشاء کی نماز صحیح بولنا نہیں آتا کیوں کیوں تم اس سے عطمہ کہہ رہے ہیں تو اس لیے کھانا پینا رہنا وہ جو ایک سٹینڈرڈ ہے شریعت نے اسے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو شریعت اسی لیے تو آپ نے فخر فرمایا آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے میں نے حوازن کا دودھ پیا یعنی وہاں کی خواتین عرب بھیجتے تھے نا اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں سب سے زیادہ فصیر عربی سب سے زیادہ ٹاپ کی عربی جہاں بولی جاتی تھی وہ سہلیمہ کا قبیلہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پتا نہیں ہے میں نے ان کا دودھ پیا موسیقی تک